موسیقی 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 بہت کریا کے لئے انسان ہیں اپنے ہر جگہ چیریٹیز میں ہے سوشل میں کوئی بھی بینٹ جو آپ جانتے ہیں چارلی جی کو کب سے اس ایبیرے بینٹ ان کے دوست چارلی ان کو بھی جانتے ہوئے ہیں ہاتھ سے کبھی سم بلنا ہے تھوڑا بہت ہاتھ سے تو چلتا ہے باقی والا سٹیٹ بینک کے بائس سینئر بائس پر سینئر ہے اب بھی بتایا ہمیں کہا تھا بائس ہے بلے نہیں میں سینئر ہوں تو دیکھئے اس میں دو باتیں بہت جروری ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسے کبھی سنبھے لنگ کے لئے بچے بھیڑ اچھی ہے بھی آپ پانی پڑ چکا ہے کافی لگتا ہے رجی ہے کہ نہیں پانی اب پڑنے کے ساتھ بھابنہ بھی نہیں ہے میں ایک منٹ چاہوں گے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کا تھوڑا سا انٹوڈکشن دینا چاہتا ہوں ایسے س نبھر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کی جیسے سلوک چالوں کر رہا تو آپ و دنوں میں لگا سکتے ہیں وہ آخرہ سے ہے اور ہیسٹن ساکھا کے عدیق سے ہے آپ سب ہی ان کو جانتے ہی ہیں پھر بھی میں اس کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر اوبازیہ جی سے کرشنا کی جنب بھومی مدھورا سے ہے اور آل انڈیا ریڈیو پہ وہ ایک کبھی اور گائک کے روپ میں مشہور تھے سنگیت کابیا ناکیت دا سٹیج سے وہ جڑے ہوئے ہیں ساتھی ساز پچھلے انہیک سالوں سے ہندو وشو پریشت سوسائیٹس سے بھی جڑے ہوئے ہیں ہیسٹن کے جانے مانے رئیس ہے انہیک سلسطہوں سے جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر اوبازیہ جی ڈاکٹر اوبازیہ جی تو میں ڈاکٹر اوبازیہ جی کو واپس بھولتا ہوں کہ ڈاکٹر اوبازیہ جی ڈاکٹر اوبازیہ جی کو واپس بھولتا ہوں دیکھیں چاہے بہت کم ہے ایک چلی میں بولنے کو تو بہت بول سکتا ہوں میں بلوں کا نہیں تو ایسا ہے کہ جلدی ہلدی میں چارچے چیزیں ختم کرنی ہوں ہم کو آئی اچھے آپ جیسے آپ تب جانتے ہیں ایک نون پورفیٹ اورگنیزیشن ہے اور جاہے تر ہمارے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ آئی سی سی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں which is also a non-popular organization تو ہم چاہیں گے کہ اس میں جیدہ سے جیدہ لوگ اپنے جڑیں دیکھیں ہندی کو ہندی بھاشا لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے اور کرنا چاہیے جس طرح مجھب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا بھاشا نہیں سکھاتی ہمیں توڑنا بھاشا ہم کو جوڑنے کا مادر بننا چاہیے اور آئی تنگ اسی اور ہمارا ہمیشہ پریاس رہتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلا جائے بھوڈی جی گانا را سب کا ساتھ سب کا بھکاس تو یہ اس میں کیا ہے کہ جیسے لائیں مجھے بڑی اچھی لگی میں نے سوچا آپ کو سناوں گا لکھتی ہم نے آج کی شان آپ کی خاتر آپ کے نام تو آپ طبی کو اس میں ہم سوالت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنا جو راجیو اپنا جو وہ پروگرام ہوا تھا ہولی کے ہندی بھوڑ اس میں ہم نے کچھ عوار دیئے تھے اپنے لوکل آئرڈس کے لیے آج ہوں سے کہلے ہاں دیپ جلن کے لیے میرے خیال سے کن کن کو بلانگا دیکھو جرام ہمیں ایک ویسے میسیس اومن اپل آپ پلیز آئیے یہ ہمیرا نائن تھ ہاتھیت ابھی سمبلن ہے اور اپل صاحب ہر ایک کبھی سمبلن میں آتے ہیں ایسے بہت سارے یہاں پہ ہیں جو ہر ایک کبھی سمبلن میں سپورٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقا سوزے کو روٹی سن افراد میرے بھی کم کھوٹی سن افراد سکتا ہے اچھا اس کے بعد میں ایسا کرتے ہیں کہ نام جو ہے کبھی سمیروں کو جو ہم نے ایوارڈ دیئے تھے اس میں ہولی کے ہندی بول پہ راجو ایسا کرو میں چاہوں گا ان سبھی کبھیوں کو جو ہمارے لوکل آئیٹس کے خمیشہ پڑھا دیتے ہیں ان سب کے نام بولتے جائیں گے پلیز آپ آگے آئیں اور اپنا اپنا سمیس ایڈی بکر گرہنڈ کریں اور ہم سری گوران بھائی ناراوڈی کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ آ کے آپ کے ہاتھ سے سبتو سنبھال دیکھ سکتے ہیں گوران بھائی بھی ہمیں نے ہر ایک ہمیں کمیت سے منتا آتے ہیں سواگر کیجئے کبھی ہو کا سوڈا گوینجی ہر ایڈی بھائی ہر ایڈی بھائی فارون فرنانڈیز ہر ایڈی بھائی ہر ایڈی بھائی فاتی ایڈی چھتور کرشنا شرما جی وہ آج نہیں آ پائے دیمکا میندرو سنجائی بھائی سوالی ڈاکٹر ڈیک نکا سریتہ جی میتا بہیش دیرہ سری ٹرمور پائی بہنگانی ریجبی صاحب سنگیدہ جی اس کو تم نہیں جانتے بہت 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 سنگیدہ society اب آگے کے پروگرام کے لیے ہم ریکویس کریں گے سنگیتا پسریجا جی کو پلیز آئیں اور کبھیوں کا اٹھوڈیکشن کریں ان کا سمبان دنے والد اپادہ جی کی طرح میں بھی کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتی ہوں پر آپ سب بڑی دے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جو ہمارے خاص کبھی آئے ہیں ہندوستان سے تو میں انہی کو بلاتی ہوں منچ پر آج کا سمچالن کریں گے شریعاشکران اٹل جی جو یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں ممبئی کے لیواسی ہیں شریعاشکران اٹل جی اٹل جی نے پریم رتندھن پائیو اور بیوہ فلموں کے سمباد بھی لکھے ہیں نمونا ٹیلی فلم ایون شرما گئے سینیما ڈاکیومنٹری آپ کے نردیشک ایون پر لکھک کے اندر ہیں ایک چطور نار موورز این شیکرز اور نہلے پہ دہلا سیریل بھی آپ نے لکھے ہیں تیوی سے جاتے ہیں آپ کی پسکے ہیں ہم کیا سمجھتے نہیں ہیں دھائی آخر ہاش سکے فلم پران تکھا ساہب باترو پہ ہیں I want to read that one آپ کی پرسط کا ویتا کیا ہمارے پوروچ بندر تھے چتیزگڑ کی گیاروی دکھشا کے پاٹھ کروں میں سملی تھے اٹل جی کا کا ہاتھ رسی آچاری رامچند شکل اور مہارا شرہندی ساہی کیا آکی آگمی پسککاروں سے سمبانت ہیں ان کے انیس ہاسی ویڈیو بھی پرکاشت کیے گئے ہیں بھارت کے ساتھ ساتھ آشتران اٹل جی امریکہ کنیڈا یوکی آئرلنڈ روز چین بلجیم جرمنی سوزلان ہالین اوما یوے ایل ہائن ہمکم نیم سنہ آری سہیتے ہی دیشوں میں کبیتہ کا پارٹ کر چکے ہیں ہسی پہار دکھے چکے ہیں اور ہم سب کا پتہ ہے کیونکہ دو ہزار دس میں آپ یہاں ہمارے ساتھ تھے آپ کا بہت بہت ساتھ اور ہم میں بلاؤں گی لکھناؤ نیمازی سوری کمار پانڈے جی کو پلیز ان کا خاص سواگت کیجئے یہ پہلی بار امریکہ اور گانیڈا گیا پر آئیں گے بہت لوگ پریئے کبی ہیں جو کبی سمیلنوں اور مشاعروں میں لمبے سمیے سے بھاگ لے رہے ہیں انہیں پیار سے سبی پانڈے جی بولاتے ہیں ان کی 21 کتابیں پردیشت ہو چکی ہیں جن میں پرموک ہیں پانڈے جی کے پٹھا کے پانڈے جی کے تھاہا کے چنگنے گھڑے اور رکاوٹ کے لئے کھید ہیں کشا ایک سے وشوی بدیالے ستر تک کے پٹھے کرموں میں آپ کے لے ستملیت ہیں بھارتندو حریشتشل پورسکرار شریف نارائن چطر ویدی پورسکار سور پورسکار سوہنلاد ویدی سممان میاں شریف سممان پندت مہاوی پرساد ویدی راجکی پورسکار کاغہ ہاتھرسی پورسکار اٹھا سمان سمیت لپک تین درجہ نالک کرن پر آکھین ہے یہ دوردرشن کے بھوپال اور دکھنوں کے اندروں کے لئے ناٹک اور تائم بھی لکھتے آ رہے ہیں 48 ورسوں سے ین کرم میں رد پاندے جی بال صدیقاروں میں بھی بشستان رکھتے ہیں پلیز ان کا سوادیت کریں جوڑ دار دائیں اور اب میں بلاؤں گی چتاڑگر کے رہنے والے رمیش شرما جی کو جن کا جنم نیماج میں ہوا تھا راجس تھان وشو دہانے سے کلا وشو میں اپنے سناتے کی اپناتا تھا رمیش جی اپنے گیتوں کی سچائی اور سادھگی کے لئے جانے جاتے ہیں آپ ماننی سمیتناو اور سمبندوں پر بھاہ ویور کرنے والی قویتائیں لکھتے ہیں جو سیدھے دل پر چھوٹی ہیں رمیش جی کے گیتوں میں گاؤں کی وہ سوندھی خوشبو آتی ہے جو یکا یک سب کو جانی بہجانی سی لگتی ہے یہی کاریت ہے کہ رمیش شبا جی لوگ پریتا کے ایک نئے مارکدن تیہ کر چکے ہیں آپ کو کبھی سمیتناو اور ٹیوی پر عام طور سے دیکھا جاتا ہے ڈلی کے لال کلے سے یوکے اور رومان تک کے اُڑ لیکنی یہ کبھی سمیلونوں میں آپ کو آمنترن کیا جا چکا ہے یہ ہمارا سو بھاگ ہے کہ آج آپ ہم سب کو اپنے گیتوں سے بھاو دیور کریں اور اب میں بلاؤں گی بہت سپیشل میری پرینڈ ارچنا پانڈے کو جو لکھنو کے اکھل بھارتی کبھیتا پیٹ کی مہا دیری برما سممان سے سممانے دے یہ میرے نیوز کی اتنی جلدی سے پورے بے ایریا میں امریکہ میں سو وکھیات کبھیتری بنی ہے ارچنا جی شنگار رکس میں مہر ہیں اور ان کی مدھوروانی اور پریمیری نے انہیں بہت پرکھیاپی بھی ہے دیش لی دیش کے کئی کبھی سے ملنوں میں بھاگ لے چکی ہیں ارچنا انٹرنیٹ کے ذریعے بہت پرسید ہے اور میں بھی ایک کی کبھیتائیں فیس بک پر ہی ان سے ملے تھے ہم دو ہزار تیرہ میں جب ہی امتراشتری ہمیری سمیتی کے عدی ویشن کے یہاں آئی تھی اور انہوں نے اپنا کبھیتا پاٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک ورکشاپ کی تھی ہاو ٹو رائٹ پویٹری ہمیری پویٹری میں تب ہی سمجھ گئی کہ یہ خاص چیز ہے میں نے بھی دو لائنے لکھی آپ کی کبھیتائیں ویڈیو اور یوٹیو پر دس لاکھ سے لوگ زیادہ دیکھ چکے ہیں دیکھتے رہتے ہیں سرجنی تتھا کابیا ارچنا نامہ کارکی سی جی ہیں اور پسکو میں تمہاری ارچنا اور سرجنی پرکاشت سنکلن ہیں شکری ان کی نئی پسکت پرکاشت ہونے جا رہی ہے کبھیتا کے ساتھ ان کی گہری روچی ہے گایاں وادن مرکی اور ساہت کے میں ارچنا نے کئی پرسید آئیو جنو کا سنچالن کیا ہے آج کل ریڈیو زندگی پر ہر رہی بار کو کابیا کارکرم میں شائر تو نہیں کا آئیو جن اور پرسارن کرتی ہیں کتھا بے ایریا کئی ساماجک سنسخہوں میں ہندی پیڑھا دی بھی ہیں ارچنا آپ کیسے کرتی ہیں آپ کے دو ٹین ایج بچے بھی ہیں اور پیشے سے آپ سوفوئر انجینئر بھی ہیں اور پورے کبھی سمیلن میں ہر جگہ ہر شہر میں ہر ویکنڈ آپ جا رہے ہیں ہیٹس آگ بہت بہت سواگر ہر ویکنڈ آپ کی ساتھ ہر ویکنڈ آپ کی ساتھ ہر ویکنڈ آپ کی ساتھ اور اب میں بیفور آج کل رہا جی آپ سے شروع کرنے سے پہلے میں ایک منٹ ہیوسترن چیٹر کے جو ہمارے ادھاکش ہیں انہیں بناوں گی وہ کچھ چھوٹا سا سرپرائز ہم سب آئی اچھا ٹین کی طرف سے پرستط کرنا چاہتے ہیں دوستو آئی اچھے کے نیب جوانے والے شہر میں اور پورے امریکہ میں جھنٹے گارنے والا ہی ہمارے پاتھ ہیوسترن سو مچ ورک پور دہ ہول آئی اچھے ایک ایڈری لیول جہاں بھی کهی نام ہے ان کا آئی اچھے کو اس لیول تک لانے والے آئی اچھے کے سنگیہ بڑی خوڑی تھی سنگیت آج نے شروع کیا ایک سوڑ دو پر اس کے علاوہ بھی اس بیٹی نے شہر کے لیے اتنا کیا ہے کوئی بھی ارگنائزیشن ہو کوئی بھی سنستہ ہو چینٹی ہو سوشل ہو کچھ بھی ہو ایسا ایک ہیرہ ہمارے پاس ہے اور ایسا ہمارا یہ کرتب پر اور دائت تو بنتا ہے کہ ایسے اچھے آدمیوں کا سمبان کیا جائے تاکہ وہ سب آگے سب کو لے کے آگے چلتے ہیں لیکن سب کے ساتھ چلنے میں ہی ہمارا چھنچھڑ میں ہیں سکھ دکھ کے پلڑے ریٹی لا ندیہ کا تک چھنچھڑ میں ریٹی لے ٹکڑے ریٹی لا ندیہ کا تک گیاں تراجی لے کر منوا اس دنیا کو اطور ارے سی پی میں کیا دھرا باولے چن ہیرہ آنے چن ہیرہ آنے اتنا اچھا نام لنگا بندے کا آپ سبھی اگری کرو گے میرے سے پیشے سے ہیں سی پی اے پیشے سے ہیں سی پی اے بہت ہی چتر سجان لاکھوں میں وہ ایک ہیں کون ہے سوپر دہرہواند پیشے سے ہیں سوپر دہرہواند پلیز کم آن سٹے کیشا دہرہواند کیشا دہرہواند پیشے سے ہیں سوپر 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 دہرہواند سوپر دہرہواند موسیقا 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 اس کی اور سے دائت ہو دیا گیا ہے کہ میں آج اس کلسومنیل کا سنچالن کروں ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کا عدیش سیر ماتھے پہ ہے ویسے تو میں اپنے سیر پہ رکھوں تو عدیش فیسل بھی سکتا ہے ہم لوگ پرتیوارش ہمارے کبیو بندو آپ کی بیش میں آتے ہیں اپنی کبیتائیں سناتے ہیں بھارت وہ دیش جہاں سے ہم آئے اور آپ آئے ہیں وہ بیوید رنگوں کا بیوید بھاشاؤں کا بہت ساری سنسکرتیوں کا ایک سنگم ہے سماغم ہے جس سے مل کر وہ دیش بنتا ہے اور یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں ہیوشٹن میں کہ آپ سبھی سمگر روپ سے اس کے پرسنید کے روپ میں آپ الپستت ہیں ہندی بھاشا کی قویتہ اور قلسومنیل کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں یہاں ہمارے لیے بھی ایک گرو کی بات ہے میں چار پنکیاں مجھے یاد آتی ہیں سنگیتہ جی کہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا ہیں میں تھوڑا گمبیرتہ سے بات کروں گا آرہم میں اس کے بعد تو یہ ہاتھ سے کل سمینل میں آپ تک ہم پہنچیں گے لیکن جو قلدہ کا دھرمہ ہے قلدہ کا دھرمہ ہے کچھ باتیں آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہتا ہوں نیوہدن کیا ہے کہ ہم کون ہیں کیا ہیں پہچان الگ ہے آکرتی کرتی سے رنگوں سے پہچان ہماری پہچان کیا ہے ہماری دیش کی پہچان کیا ہے پہچان الگ ہے آکرتی کرتی سے رنگوں سے لیکن ہم سب ہیں اڑتی ہوئی پتنگوں سے ہم وہ پتنگیں ہیں جو اڑ کر کہاں سے کہاں چلے گئے ہے پون گگن سب ایک جہاں ہم اڑتے ہیں پر ڈور ڈور ہم اس دھرتی سے دھرتے ہیں چھوٹے نیج بھاشا نیج سانسکرت سانسکار نہیں نہیں ہم رہے کہیں پر چھوٹے وہاں آدھار نہیں اس کامنا کے ساتھ ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں کیا آپ بھارت سے جڑے ہوئے ہیں تو بھارت کے اس بھاشا سے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں ان کے سانسکاروں سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ سانسکار ہیں جس کوئی دنیا میں ایک مثال ہے بھلے ہی ہم اس دنیا میں سمردھنا ہوں لیکن ہمارے پاس بہت کچھ سمردھی ہے تب کسی شائر نے کہا کہ ان گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے رہتے ہیں ان گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے رہتے ہیں قدمے چھوٹے ہو مگر لوگ بڑے رہتے ہیں قدمے چھوٹے ہو مگر لوگ بڑے رہتے ہیں جو بھی دولت تھی وہ بچوں کے حوالے کر دی جب تلک ہم نہیں بیٹھیں وہ کھلے رہتے ہیں یہ ہمارا سنسکار ہے اور اس سنسکار کو ہمیں بچانا ہے اس لئے ہم آپ کے بیچ آتے ہیں باران بار کتورش آتے ہیں مطروں بہت میں نے بتایا کہ وہ دیش بھارت کتنا سمدھد ہے جس کے پاس وید ہے قرآن ہے جس کے پاس رام ہے کرشن ہے مہابیر ہے جس کے پاس بدھے ہیں گاندھی ہیں یہ کلمبی پرمپرا ہے ہمارے دیش میں رشیوں کی منیوں کی ہمارے دیش میں پرمپوج پرمسدھے آدھرنی آسارام باپو ہیں ہمارے پاس ماں آدھرنی آرادھے ماں ہیں ہمارے پاس پرمپوج دگو جے سنگھ ہیں آدھرنی اینڈی تیواری ہیں سنی لیونی ہیں مپاستہ ہیں ملکہ ہیں ہمارے پاس سب ہیں اور آپ کی سیتیاں بھون جانتے ہیں دیکھیں یہ سب ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور سب ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک اور ہمارے پاس بہت بڑے بابا ہیں اور جن کا نام ہے ہرنی پرمپوج بابا رام دیو آپ جانتے ہیں کہ بابا جی آپ کو یوگا بھی سکھاتے ہیں اور ساتھ میں اپنے پرادکس بھی بیشتے چلتے ہیں تو دو کام براہ ساتھ کے ایک ساتھ کرتے ہیں پسرے دنوں جو نوڈلز ہوتے ہیں ہمارے ہاں مہگی پرپرتبندھ لگ گیا بابا نے کہا کہ ہمارے بچے کیسے بھوٹے رہ سکتے ہیں میں بنا کے دوں گا انہیں میں آٹا کے نوڈل بنا کے دوں گا تو بابا نے ایک نوڈل بنا کے دیا اس کا نام رکھا پتنجلی وکر سترکا اور جڑا جڑا ہوتا پتنجلی وکر سترکا اب کہا کہ بھائی اس کو کھائیں گے کیسے بابا کچھ کھانے کی بھی بھی ہو سکتا ہے آپ کی الگی یو بچوں کے لئے دنوں نے کہا بہت آسان سی بھی ہے وہ تو میں ایسے ہی بتاتا ہوں کہ گرنے سے ہوتا ہے دونوں نے پتایا کہ اس کو کھائیں گے دونوں نے کہا کہ دیکھو اس کو کھانے کا بہت آسان طریقہ ہے اس ناگ سے ڈالو اس ناگ سے یہ یوکی پیش کیتے ہیں تو ایسے ایسے کیا ہمارے آسان تو ہوں لیکن آپ اتنا ہنس رہے ہیں پرسند ہو رہے ہیں ایسے دیپے لوگوں کو سن کر ان کی کثائیں سن کر میں سب کے بارے میں آؤں گا کرمسہ کرمسہ بتاؤں گا آپ کو لیکن میں چار پھنکیاں آپ سبھی شوتاؤں سے دیویو سجنو نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں من لگا کر سنو اور سن کر گنو دل سے دل کو ملاو کے جڑ جائیں گے ورنہ ہم ہیں پرندے بہت دور کے بولیاں بول کر اپنے گوڑ جائیں گے بولوگ ہیں آئے ہیں تو آج جو دو یا تین گھنٹے ہم آپ کے بیش میں ہوں گے انورپ ہنسی تھاہ کے تو ہوں گے ہی لیکن آپ کو ہم سنویر ناؤں کے اس بھراتل پر بھی کبیتہ کی ایک پہچان بھی کرائیں گے کہ واسطوں میں ہندی کی کبیتہ کی کیا شکتی ہے وہ جب ہم آگے اپنے سنچال کی مدرہ میں آئیں گے تو ہم آپ تک پہنچے گے لیکن اس کی گارانٹی میں لیتا ہوں کہ جتنی دیر بھی آپ ہمارے بیش ہوں گے آپ ایک دوسری دنیا میں ہوں گے جو دنیا رس کی ہے جو دنیا قادمے کی ہے جو دنیا سہتے کی ہے اور جو آپ کے من کو کہیں ترو تاجہ کرے گی آپ کو ایک الگ جیون جینے کے لیے اور اردائے دے گی میں ایسی آج کی شام کے لیے آپ سب یہاں ہیں ایک بار سالیاں بجا کر مارے کبھیوں کو مارے کبھیوں کو ہم کو یہی کہیں گے ورنہ یہ ہوگا کہ ہر کبھی پر آپ کو اتنے ہی منویوک سے سننا ہے یہ ایک سنچالک کناتے دائتو ہے ورنہ میں یہ ہی کہوں گا کہ ہم نے تو ہم پہ ہمیں کیا ہے ہم آئیں گے سنائیں گے چلے جائیں گے لیکن جمعہ داری آپ کی ہے سمحالے گئے آپ آج کی شام کو تب میں نے چار پنکتیا مجھے یاد آتی ہیں کہ ہم نے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو آنسووں کی رو رو جھڑی لگا دی ہم تو آئیں گے سنائے چلے جائیں گے ہم نے تو آنسووں کی رو رو جھڑی لگا دی اور اس بے وفہ نے بھوم کے چھاتا لگا لیا ایسا نہیں ہونا ہے کچھنی پرسات ہونے کے باوجود آپ یہاں آئے ہیں یہاں کبیتہ کے پرتی اور کبیتہ کے پرتی آپ کا سنے ہے جو آپ یہاں پر آئے ہیں آج کی شام بہت اچھی گجرے گی کیونکہ نمونے سے پتہ لگ جاتا ہے برا چاول کڑائی کا اس کا بٹلوہی کا پکا کی نہیں پکا اب تو اب آنڈی میں پکتا ہی نہیں ہے آپ لوگ یہاں پہ بہت سی سودھائیں ہو گئی ہیں دیکھیں بٹلوہ میں چاہوں گا کہ آج کی شام کاشو بھارم ہم ماں بھینہ پانی کا اسمن کریں ان کا اسمن کریں کیونکہ جو ہمارے کنٹھی میں بیرازتی ہیں جو ہمیں بیرہ دیتی ہیں ہمیں بجھو دیتی ہیں میں جان دیتی ہیں اس ماں سرسطی کا یہاں نمن کریں اور ماں سرسطی کے نمن کے لیے اپنے شد سمن ارپیت کرنے کے لیے آپ سب کے یہاں کی بڑی ہی چرچ کولوک کبیتری ارچنا پانڈا ہی سے میں انڈلوڈ کر رہا ہوں تکر پہ آئیں ماں سرسطی کی وندنا کریں اور ترپس شاہ اپنا سرسطہ بات بھی کریں کیونکہ سمیہ بہت تیمتی آئی سرسطہ جو میں نے کہا سرسطہ سرسطہ کر لوں بھائی سرسطہ سرسطہ جو میں نے کہا سرسطہ کر لوں بھائی سرسطہ 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 بینہ پانی ارچہ نہ کروں میں ایسا وردے ماں کنٹھ میں ہمارے سبت بینہ بھی پکار دے جگ کی سوچ بدلوں اور سووی چار لاؤں ریدائیوں میں جوار لاؤں ایسا اوپہار دے دوکھی کو دو مسکان پیڑیتوں کو سمادھان اور پریمیوں کے من رس نہ اتار دے لوگ یاد رکھیں دن رات ہر سیکھ بات آج اس انگنا میں ساتھیو ہار دے آج اس انگنا میں ساتھیو ہار دے پیار تہذیب پیار تہذیب میٹھی زبان باقی ہے سلام کرتی ہوں ہیوسٹن جہاں ہندوستان باقی ہے دوستو پیچھے درستے آپ کو میں نے حاصل سنایا تھا آج میرا من شنگار کی اور ہے میں پیار جذبہ احساس چاہ سب کچھ آپ کو دل سے سناوں گی لیکن میری گزارش ہے کہ آپ کانوں سے نہیں دل سے سنیں آپ پوچھیں گے کیوں کیوں اس لیے کہ ٹوٹا چاول دے کبھی سویکار نہیں کرتے ٹوٹا چاول دے کبھی سویکار نہیں کرتے ٹوٹا درپن دے کبھی شنگار نہیں کرتے جس کو بھی دینا تم دل پورا پورا دینا آدھے من سے کبھی کسی سے پیار نہیں کرتے چاہ پیار بڑھتی ہے اور جب آگے بڑھتی ہے تو بڑھتے بڑھتے بھکتی بن جاتی ہے لیکن بھکتی کبھی کبھی اتنی شکتی سے پون ہو جاتی ہے کی آراد کھدی سے بھی آگے پڑھ جاتی ہے کیسے میرا کھدی لیجے چیتن سے اب چیتن کی وہ کڑی ہو گئی from real life to the semi-conscious world چیتن سے اب چیتن کی وہ کڑی ہو گئی مہل چھوڑ کر چورا ہے پر کھڑی ہو گئی میرا نے گایا کانہا کو انتر من سے اسی لیے میرا کانہا سے بڑی ہو گئی اسی لیے میرا کانہا سے سان تمہارے آج پھر میں گیت گانا چاہتی ہوں بہت اچھا سان تمہارے آج پھر میں گیت گانا چاہتی ہوں سان تمہارے آج پھر میں گیت گانا چاہتی ہوں ہار کر خود کو تمہیں میں جیت جانا چاہتی ہوں پیار کچھ کھٹا کبھی میتھا کبھی کھارا کبھی ہو پیار کھٹا کھڑا کو روپ ہوتا ہے سواد ہوتا ہے ایک چوٹی سے viuٹیا کے بھائی کے پاس اس گرل فرن آتی تھیزی سن مل لے وہ پوچھتی تم روز مرے بھائی سے مل لے کیوں آتی ہو وہ کہتی ہے کیوں کی میں تمہارے بھائی سے پیار کرتی ہوں نا کیوں 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 تم میرے بھائی سے پیار کیوں کرتی ہو تمہارا اپنا بھائی نہیں ہے کیا پیار کچھ کٹا کبھی میٹھا کبھی کھارا کبھی چھیڑ کر ناراز کر چھیڑ کر ناراز کر تم کو منانا چاہ دیم چھیڑ کر ناراز کر تم کو منانا چاہ دیم ایدھر کے کاؤنشپ سے مہلے سے بھی تھوڑا آسلوات ملتا رہے دیکھ رہا ہوں آپ لوگ دوبھ کے سن رہے ہیں ایدھر آسلوات دیجئے تھوڑا کیا آپ کے لئے دوبھ رہے ہیں یہ آپ لوگ کے ساتھ ہی گیت گانا چاہتے ہیں دوبھنا کیسے کیسے کہتے ہیں نےہ کے پاون ندی کا آچمن سکھ دے رہا ہے نےہ کے پاون ندی کا آچمن سکھ دے رہا ہے اس ندی میں میں سرابا دوبھ جانا چاہتی ہوں اس ندی میں میں سرابا دوبھ جانا چاہتی ہوں دے رہ کے سنگیت کا آنند ہے شنمات پرکا the beauty of love the happiness of body is transient, temporary ہرچنا دے رہا ہے یہ آنٹا رہا ہے ہندی سکھ دے رہا ہے اپنے آلنگیں میں میں سوگیت باگی لیکن کاری کب ہندی بولوں گی ہاں اپنے ہوں گنگنانا چاہتی ہوں گنگنانا چاہتی ہوں ہوں گنگنانا چاہتی 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 ہوں گنانا چاہتی ہوں گنگنانا چاہتی ہوں گن جب رنگوں میں مونالی سا مسکائے عشق سجے جب پتھر پہ تو خجرہ ہو کہلائے بینا پیار کے تاج محل بھی تاج نہیں ہے عشق بھی بھی لفظوں کا مہتار نہیں ہے جس کا پیار کبھی بھی ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے کبھی ہوتے ہوتے ہوتا ہے کبھی ہستے ہستے ہو جاتا ہے اور کبھی تو لڑتے لڑتے ہو جاتا ہے ہے نا آپ کو ہوا ہے آپ نے ہاں کہا تو بھی لگا کہ آپ کے دوسرے میں کچھ امنگ آئے ہم لوگ تو شبتوں کا مہتار نہیں ہے وہ تو آپ کو سکتا ہے یہ لوگ آپ کو سکتا کر رہے ہیں تو کیسے ہوتا ہے آپ کو شش پریاس کرو گلا شکایت شکوا چپی غصہ سب بیکار ہو گیا سنو سمیتا کیا ہو ہمارے ساتھ سنو نا گلا شکایت شکوا چپی غصہ سب بیکار ہو گیا اتنا لڑتی تھی میں اس سے اتنا لڑتی تھی میں اس سے لڑتے لڑتے پیار ہو گیا بہتت پیار ہو گیا بہت اچھا ایتی میں تو ایتھا ہو بھی بات بات پر کتنے تانے کسی نام سے کبھی کہا تھا جاؤ جاؤ بہت ملیں گے تم جیسے ہم نے مر کے کہا آخر تمہیں ہم جیسے ہی کیوں چاہیے اے تھی میں تو اے تھا وہ بھی بات بات پر کتنے تانے کہنا کبھی نہیں ملنا پر ملنے کے کیے بہانے خضا دیکھتی رہی مگر اب یہ گلشن گلزار ہو گیا اتنا لڑتی تھی میں اس سے لڑتے لڑتے پیار ہو گیا پیار میں کیا ہوتا ہے منوپل ہو جاتی ادھکار میں مائن مائن کیوں کیسے کب ہوا بتاؤ پوچھ رہا کتنے سوال تھا میرے آنسو ٹپکے ہی تھے لیکن اس کا براہار تھا گلا شکایت شکوا چپی پانی آخرکار ہو گیا اتنا لڑتی تھی میں اس سے لڑتے لڑتے پیار ہو گیا اب چلتے ہیں پریم سے درشن کی اور پریم میں گصہ کیوں ہوتا ہے یہ تو بھی یہ نیوٹن کا اصول ہے دل میں جتنا پیار بھرا ہو اتنا ہی غصہ بھی آئے دل تو اس کو سمجھے لیکن جو دماغ سوچے چکرائے پر دماغ کو ہرا دیا تو دل کا ہر دیا ہر ہو گیا کیا بات ہے خالی پیار سکتا اور آخر میں ایک پا جس جس کا ہے مجھے بہت کر رہا ہے کیونکہ پیار شبدوں کا مہتاج نہیں ہوتا ہو نہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے جیسے کی اشور کو جب آلنے کی نہیں بکارا مرا 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 اشور کو سنائے دیا رام 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 دل میں جتنا پیار جبھرا ہو اتنا ہی غصہ بھی آئے تو آخری پر اس کا یہ ہے پاہنی کی نے مرا مرا کہے جیسے اپنا رام پا لیا ویسے ہی پلتا پلتا کر میں نے بھی گھنشام پا لیا جسے سمجھتی تھی میں با تھا وہ میری رفتار ہو گیا اتنا لڑتی تھی میں اس سے اتنا لڑتی تھی میں اس سے لڑتے 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 پیا بڑتے لڑتے 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 ایسے کرتے لڑتے لڑا ساتھے کھٹنا پر آدھارت ہے اور آپ کو میں کوم بھیک سمسار سے ایک دھرا دل پر آدھارت جائے جنگ جیتنے کی میری پوری تیاری تھی مجھے گرانی پوری تیاری 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 نیچنے کی نشاند کیا کہ می رویک تیاری تیاری ایک ہماری چنم بھومی ہے ایک ہماری کرم بھومی ہے ہم کو مائکہ سے بھی زیادہ ارشتہ دکھانا ہے اور سسرال سے بھی امان ہمیں سکھایا ہے جنمی فوجی کے گھر پڑا فوجی کا اثر جنگ جیتنے کی میری پوری تیاری تھی جیوان کٹھور رن بھارت میں ناری بان پتھ میں چناتی کہیں نہیں پھلواری تھی ہر پرتیو گیتا سے انجینئیرنگ تک ماں کے آشش سے میں نے ہر بازی ماری تھی پر ایک ساماجک دیت نے ہر آیا مجھے دہج کے سرپ اس درپ سے میں ہاری تھی آج خود کو ٹٹھولتا آن کبھی شان کبھی اور کنیادان کبھی کتنے ناموں سے ہے یہ شیطان بولتا ایک پل میں جیوان بدل جاتا ہے ایک رات کی تو کیا بساپ ایک پل کیا ہو افتا ہے جو کسی کی سوچ کسی کا سنساری سے بدل دے اس رات گھٹی ایک ایک بات ہر گھات آنکھ میچے ہوت کھیجے سامواد یاد ہے پاپا کی بینہ تیجاری نوٹوں کی گینہ تیجاری گھر والوں کی منتیں فریاد یاد ہے بیاپر جو جسم نہ ہی روح تک چوٹ کرے بیاپر جو جسم نہ ہی روح تک چوٹ کرے ہیلی آتما کی بنیاد مجھے یاد ہے نہیں کرنی ہے مجھے شادی جو دہے جلوگے منڈپ پہ کہا میں نے کہا مجھے یاد ہے منڈپ پہ کہا بارت جو موڑی بارت جو موڑی پھر افواہ اڑی اور خبروں سے جڑی پر ایک فشواس تھا مانے تھوکی پیٹھ پاپا نے شاواشی دی تھی مجھے میرے اپنوں کا حوصلہ جو میرے ساتھ تھا ناکری کروں گی اور امریکہ جاؤں گی میں آگے بڑھنے کا جوش احساس خاص تھا پر میری دھشتہ کا گنڈ بھی ملا تھا مجھے پھر کوئی رشتہ نہ آیا میرے پاس بینہ کسی مانگ کے جو بینہ کسی مانگ کے جو مانگ میں بھرے گا پیار اسی سے ملے گا اب من میرا رام جی ایسی سوچ ایسا سار کرتی تھی انتظار کہیں تو وہ ہوگا بس ایک نام رام جی میرے اشت دیو جب شیو جی ملے تو مجھے میرے اشت دیو جب شیو جی ملے تو مجھے ساری دنیا میں مچی دھوم دھام رام جی پریہ لوکش تین پھول خیلے انگنا میں اٹری دھام رام جیو جی مختلفت ایک سرکت ہماری مانسکتہ ہے بس اس کو کچھ بھی دے دلا کے پکڑ لو اس مانسکتہ کو یہ کہنا چاہوں گی انت میں کہے ارچنا لوگ میں جو دے دہیج کیسے وہ داماد نیچ پاؤں پہ ہوگا کھڑا اور اگر لوگ میں جو لے دہیج سن لیجے پاپ کا جو ہو کبھی بھی بھرتا نہیں گھڑا پاپ کا جو دا من فرخت میرا پاپ کا جو داlar موسیقی